بسم اللہ الرحمن الرحیم مصالے کا ڈھابا اسٹرائل چکن ہرا مسالہ چکن جس کو کہتے ہیں آئیے اس کی ریسپی کی طرف جس کے لئے ہمیں چاہیے ہوں تقریباً ہم نے آدھا کلو چکن لیا ہے اور اسے بہت اچھے سے واش کر کے صاف کر کے رکھا ہے ہم نے سات سے آٹھ ہتتت ہری مرچیں بہت کم کم انگریڈینٹس ہوں گے لیکن بہت مزے گا ہم نے سات سے آٹھ ہری مرچیں لی ہیں ہرہ دھنیا لیا ہے ہرہ دھنیا اس میں ہم ڈالیں گے اگر آپ کے پاس پسا ہوا لحسن ادھرک ہے تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں میرے پاس کیوبز تھے اگر آپ ثابت لین چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً دو چمچ آپ نے لحسن ادھرک کا پیسٹ لے لیا ہے اب اس کو بہت اچھے سے مکسی میں کٹ لیں گے ہم بلینڈ بہت اچھی طرح سے اور یہ ہمارا پیسٹ ریڈی ہو جائے گا پھر ہم آگے کی سائٹ پر چلتے ہیں اچھا میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں سے کہ دیکھئے اگر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے سے ہی بندہ آگے بڑھتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ وچ کر رہے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لائک بھی کر لیا کریں تاکہ آپ کو سامنے کی طرف سے بھی لائک مل سکے یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے مقابلے کی لائن میں مت لگیں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اس مقابلے کے اندر تاکہ کیونکہ سب کو ہی اپنی اپنی منزل کی جانب بڑھنا ہے تو بس اللہ پاک سب کو کامیاب کریں میری دعا یہ ہی ہے کہ جس طرح سے کیونکہ ہر بندہ محنت کرتا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی پیسے کے لئے کر رہا ہو کچھ ہو سکتا ہے کوئی ڈپریشن کے اندر ہے کوئی کسی اور چیز میں ہے اپنی تو وہ اپنی ان چیزوں کو ریلیف کرنے کے نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ ایک اپنا فیملی کا وہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے تو پلیس مقابلے والی کوئی بات نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی ٹھیک ہے نا تو اگر ویڈیو وچ کرتے ہیں تو لائک بھی کیا کیجئے اس کے اندر ہم نے چیکن ڈال کر اچھی طرح ہاں سے اس کو فرائی کر لیں گے جب تک چیکن کا کلر چینج ہوگا تو اسے ہم جب تک اچھے سے فرائی کریں گے اور آج سیٹرڈے ہے اور اب بھی ہمارا پانی والا بھی آنے والا ہے تو اس لئے ہمیں جلدی جلدی ریکارڈنگ کرنا چاہ رہی تھی کہ جلدی سے ریکارڈنگ ہو جائے اس کے آنے سے پہلے پہلے تاکہ پھر پانی کی بارٹلز لینا ہوں گی تو اس لئے تو بس یہ کہ اچھی طرح سے ہم نے اسے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ کہیں سے بھی اس کا کلر کچھا کچھا سا نظر نہیں آئے تو کلر سارا چینج ہو جائے ایک طرح کا کلر ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس میں اچھا اس میں کوئی پیاز نہیں ڈالیں گے ہم اور کچھ بھی نہیں ڈالے گا بہت سمپل لیکن اتنا کوئی مزے والا سالن ہوتا ہے یہ مطلب بہت مزے کا بنیاتا ہے یہ چکن نا تو اب ہم نے جو گرین ہمارا مسالے کا پیسٹ ہے وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اب اس میں تقریباً ہاف پیالی سے زیادہ ہم دہی لیں گے ٹھیک ہے اور وہ ہم نے اس میں سارا ڈال دینا ہے بہت اچھے سے اور اسے مکس کر کے ہم نے اچھی طرح سے اس کا مسالہ جو ہے اچھا ڈھک کے بغیر ہم نے اسے بنانا ہے اور چکن ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ آپ زیادہ ڈھک کر نہ پکائیں کیونکہ چکن بہت جلدی بنتی ہے تو اس کے لئے آپ کو اتنا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوشش کریں ڈھککن کھول کے بنائیں تاکہ وہ اچھی طرح سے پک جائے اور ٹوٹے نہیں نا گل بھی جائے اور ٹوٹے بھی نہیں تو ہم نے تقریباً ڈیڑھ چمچ جو ہے وہ ہم نے نمک اس میں شامل کیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی کا خود پانی اتنا ریلیز ہوا ہے اس کے اندر کہ پانی ٹک ٹک ہو گیا ہے تو وہ ہمیں اب پانی کو خوش کرنا ہے اور یہ ڈھابہ سٹائل چکن ہے ہرا مسالہ چکن اور یہ بہت فیمس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ ریڈی ہو گیا ہے پانی خوشک ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ میں نے بنائے تھے کلچے اچھا آپ یہاں پہ اس اسٹریچ پر آپ نے جو ہے آپ کریم بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس اس ٹرائم کریم اویلبل نہیں تھی تو میں نے جو ہے وہ بلائی میں جمع کر رکھتی ہوں گھر کے اندر تو وہ میں نے بلائی اس کے اندر ڈالی ہے تو اس کا بھی بہت بہت اچھا ریزلٹ آیا تو آپ بلائی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کریم نہیں ہے کیونکہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی گھر کے اندر لانے والا ہو یا اس طرح سے تو اس طرح سے اس ٹرائم نہیں تھی میرے پاس تو میں نے بلائی یوز کی ہے اس کے اندر اور یہ فرس ٹرائم ہمارے گھر میں اس طرح سے بناتا باقی کریمی ہانڈی اور یہ چیزیں تو بنتی رہتی ہیں تو یہ ہرہ مسالہ چکن جو ہے یہ ڈھابائی سٹائل میں یہ فرس ٹرائم بناتا اور یہ ہزبن کو اتنا پسند آیا تھا بہت اچھا لگاتا اور اس کے ساتھ میں نے بنایا تھے کلچے دل والے کلچے تو بس اب اس کے لئے ہمیں تقریباً چاہیے ہوگا ایک چمچ بھر کے ہم نے کالی مرش لی ہے اس کو اس طرح سے کوٹ لیں گے ہم تو کیونکہ ہمارا جو سالن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو بس جب وہ ریڈی ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر یہ ڈالیں گے تھوڑی سی موٹی موٹی سی کالی مرش کوٹ کے بہت بارک نہیں پیسنا ہے اور اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے ہم نے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ یقین کریں اتنا مزے کی بنی تھی ہنڈی بہت زبردست بنی تھی تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس سے تو یہ دو الائچی میں ڈالی تھی جس کے میں چلکیں الگ کر رہی ہوں اور اب ہم اس کو جو ہے وہ سالن میں ڈالیں گے میں ایکچلی ابھی اٹھ ہوں اور میں نے ابھی ناشتہ کیا ہے اور اس ٹائم ہو رہا ہے تقریباً ڈیڑھ کا ٹائم ہو رہا ہے تو اس نے شاید آواز تھوڑی ایسی ہو رہی ہے تو یہ اس طرح سے ہم نے کر لیا ہے اچھی طرح سے اب یہاں ہم اس میں کچھ ہری مرچائٹ کریں گے ثابت اور پھر ہم اس کو جو ہے بلکل لو فلم پر دم پر رکھیں گے اس کے بعد ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں نکالتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسٹر کتنا زبردست بنا ہے سالن کا اور بہت بہت مزے کا اور یہ آپ دیکھئے جی یہ اوپر سے میں تھوڑی سی بلائی ہی ڈالی ہے اس کے اوپر اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ویڈیوز کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو بس دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اور ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ خوش رہیے